دیکھئے یہ تو ریاست کو دیکھنا ہے کہ ہر انسان اپنے شہر میں اس کو انصاف ملے اس کو تحفظ ملے اس کی جان کو تحفظ ملے شکارپور ایک تاریخی شہر ہے یہ کب سے چلا رہا ہے جہاں پہ تعلیم تھی جہاں پہ ثقافت تھی جہاں پہ لوگ امن و انصاف سے مل جڑ کر رہتے تھے شکارپور میں ہندو سیکھ پارسی کرسچن مسلمان سب لوگ اکھٹا رہتے تھے آج یہ لوگ خوف میں دن گزار رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج کا دن ہم زندہ بچیں گے یا نہیں یہ چیز ختم ہونی چاہیے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو اتنا تو پتا ہو کہ اس کی زندگی کا کوئی تحفظ کرنے والا ہے میں تو یہ پیغام دوں گی کہ آج وزیر اللہ سندھ کو دیکھنا چاہیے کہ شکارپور میں کیا ہو رہا ہے یہ جو ڈکائٹیاں اور جو یہ تشدد اور جو یہ نا انصافیاں ہیں اور جو لوگ خوف میں رہ رہے ہیں وہ ریاست کو ٹھیک کرنا ہے نا تو سی ایم کا جائیں ایک دفعہ شکارپور جائیں دیکھیں وہاں کیا حالات ہیں اور کچھ کریں اس کے بارے میں تو آئی جی سندھ کا پیغام دیں گے یہی پیغام ہے یہی پیغام کیونکہ دیکھیں پولیس جو ہے وہ تو ہمارے ہم سے مطلب ہے ہم شہریوں کی تحفظ کے لیے ہے ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہی لوگ ہم پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں تو ہم کون ہے ہمارا پرسانحال کیا ہے یہ ایک چین ہے اور جب تک گھر کا سربراہ نہیں چاہتا تب تک گھر میں نقصان نہیں ہو سکتا ہمارے سربراہان کون ہے حکومت ہے ریاست ہے تو ظاہر ہے اس پر رسپانس بریٹی ہے کہ کیوں ہمارے شہروں میں ہمارے علاقوں میں یہ بد امنی ہے کیوں ہمارے بچے دروازے تک نہیں جا سکتے کیوں ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ دروازہ بجے تو تم نہیں جانا کیوں ہم اپنے بچوں کو مدر سے بھیجنے سے ڈرتے ہیں کیوں ہم نے اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا دیا ہے اور اتنی ہے مطلب بےہسی کی انتہا تو دیکھیں اب ہمارے شہروں کو صرف اسپتالوں کی ضرورت ہے مطلب ہم بیمار کون ہیں مطلب ہم بیمار ہیں مطلب آپ ہمیں بیمار کر رہے ہیں اور ہمیں اسپتال دے رہے ہیں ارے بھائی ہمیں مدر سے چاہیے ہمیں یونسٹیز چاہیے ہمیں کھیل کے میدان چاہیے آپ وہ نہیں دے رہے ہمارے بچے دوسرے دن اگواہ ہوتے ہیں کبھی کہیں سے اگواہ ہوتا ہے کبھی کہیں سے اگواہ ہوتا ہے پوچھیں ان ماہوں سے ان پر گزرتی کیا ہے ہر شہر کے علاقے میں آپ دیکھیں ہر گھر میں ہر گھر میں ماتم ہے ہر گھر میں تو کبھی کسی حکمران کے گھر میں کوئی اس طرح کا ماتم ہو تو ہم اس سے سوال کریں گے کیا محسوس کر رہے ہو حکومت کئی نہیں کھڑی وہ تو ذمہوار ہے نا ریاست اور حکومت یہ تو ذمہوار ہیں وہ ہمارے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی ان کے گھر کے بچے تو نہیں گئے ان کے گھر میں بردہ منی تو نہیں ہے ان کے باس تو ویگو بھی ہے پرادو بھی ہے بتا نہیں کتنی مہنگی گاڑیاں ہیں عمر کوڈ آپ جا کر دیکھ لیں جہاں سے سہدار شاہ کا گھر شروع ہوتا ہے وہاں تک روڈ بنا ہوا ہے ننگر ننگر پار کر دیکھ لیں جو جو منسٹر سے ان کے روڈ بنے ہوئے جو ان کے گھر تک جاتے ہیں باقی تھوڑا آگے جا کر دیکھیں چاچروں میں جا کر دیکھیں کیا حالت ہے وہی سے کوئیلہ نکلتا ہے وہی سے سب کچھ نکلتا ہے سوئی گیس جہاں سے نکلتا ہے وہاں گیس نہیں ہے پیٹرول جہاں سے نکلتا ہے وہاں پیٹرول نہیں ہے ہم باہر سے لے رہے ہیں کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ حکمران خود ذمیوار ہیں وہ اپنے ڈڈ برنا چاہتی ہے جب تک پھٹ نہیں جاتے سر اس وقت امن امان کی حالت تو ویسے پوری سن میں خراب ہے لیکن جو شکارپور کی حالت ہے وہ اتنی بتر ہے کہ ہم یہی بتانے آئے ہیں کہ ہمیں یہاں کی میڈیا کی بھی وہی ساتھ چاہیے وہی آواز چاہیے جو دوسری چیزوں کو ملتا ہے تو یہاں اتجاج کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری آواز ان تک پہنچے کہ ہمیں بالکل بے یار و مدددار چھوڑا ہوا ہے ریاست اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے ریاستی ادارے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اتنی بری حالت ہے کہ لوگ گھروں سے بھی نکلنے نہیں نکل سکتے ہیں چھوٹے بچے اغوا ہو گئے اور وہاں ایک اغوا کی بہت بڑی انڈسٹری چل رہی ہے جس نے ہمارے علاقے کو جو ایک پڑھا لکھا علاقہ تھا یہ جو سارے دوست آئیں یہ سارے پڑھے لکھے اور شغلوارے دوست یہاں ایک ساتھ آئیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سارے پڑھے لکھے ہیں ہمارے علاقے کو بدنام کیا جا رہا ہے ہاتھ سے اور ریاست اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے جو ہمارا بنیادی حق کے امن وہ ہمیں دے سار یہ بھی کچھ ٹیم ہوا ہے کہ یہاں کے حالات خراب ہو گئے ہیں بہت اچھا پور امن شہر ہے تاریخی شہر ہے چار سو سالہ پور امن شہر ہے روادری کا شہر ہے لیکن کچھ جو وہاں کے جو وڈے رہے ہیں کچھ جو وہاں کے کرتا دھرتا ہے وہ شاید خوش نہیں ہے کہ ہمیں اس طریقے شکار پور کی عوام کو خوش رہنے دیں پہلے وہ جو نا اسیمبلیوں میں بیٹھ کر کون چوس رہے تھے ابھی وہ جو نا ڈاکوں کے ذریعے ہمارا کون چوس رہے ہیں تو ہم جو گزارش کریں گے حکمرانوں سے جو بھی کرتا دھرتا ہے ان سے گزارش کریں کہ برائے مہربانی نوٹس لیں اور ہمارے جو ایم پی ایم این اے ہیں ان کو کہیں کہ جا کے شکار پور کی صورتحال دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے ہمارے شکار پور میں بچے ہماری نیانیاں ہماری عورتیں سیف نہیں ہیں دن دہارے وہاں پر چوری لوٹ مار خدسوٹ اور اگر بائی چانس اگر چوری برامت بھی ہو جائے تو بندے برامت نہیں ہوتے یعنی کہ ان کے پر ایسا ہاتھ ہوتا ہے کہ بندے واپس نہیں دیا جاتے یعنی چور کھلیاں ہم گھوم رہے ہیں اور چوریاں موٹا اگر موٹا ہی بھی جارہی ہیں تو دہشت برقرار بھی جگہ پہ